نوستکار میں ہوں دیپک آپ دیکھ رہے ہیں ڈیکے بھارت نیوج کل 18 جون کو ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ کے پرنام گھوست کیے گئے جس میں دو بجے ہائی سکول کا چار بجے انٹرمیڈیٹ کا جس میں ٹاپو کی سنکیہ لگاتار آ رہی ہے جس میں سہایان پول سے نگر پنچائیت خدا گنج سے میرے ساتھ آئیہاد بیگ موجود ہیں اور سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے آپ کا پرچہ بتائیہ شکریہ سر میرا نام آہد بیگ ہے اس سال کلاس ٹین کا اگزام دیا تھا میں نے جس میں میرے 553 نمبر آئے جن سے 92.67 پرسینٹ بنی اور ریزلٹ دیکھ کے بہت اچھا لگا اچھا یہ بتائیے آپ کو پہلے کیا پتا تھا میرے اتنے نمبر آئیں گے یا نہیں امید نہیں تھی اتنی لیکن تیاری بڑیا تھی تو آنے چاہیے تھے اتنے تو آ کے میرے جو نئے بچے ہیں نئی یوبہ ہیں جو ہائی سکول میں اس بار آئے ہیں تو اس میں کتنی محنت کی جائے کتنا پڑھنا چاہیے بلکل نارمل پڑھنا چاہیے اور شروعات سے آپ کو پڑھائی کرنی چاہیے سٹارٹ بیسٹ ہو تو اینڈ بیسٹ ہوگا بلکل اس میں اپنے جو اسکول ہے جہاں سے آپ نے تاکیا ہے نبودیس پبلک انٹرکالیم یونہ خدا دنگ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا کہا رہے ہیں وہاں کے ٹیچر لوگوں کا کیا سپورٹ رہا آپ کی بہت بڑیا سکول ہے بہت اچھے ٹیچرز ہیں سب موٹیویٹس پتے رہتے ہیں پڑھائی بڑیا ہوتی ہے اور نمبر ون سکول ہے ہمارے خدا دنگ انگلیش میڈیم سکول تو آپ کا کیا سپنا کیا لچ ہے کیا آپ کو کیا بننا ہے سپنا اب ٹویلز کے اگزام کے بعد جے ہی مین کا اگزام دے کے آئی آئی ٹی میں انٹرنس کر کے انجینئر بننا ہے اور دیش کی سیوہ کرنی ہے دیش میں اپنا یوگدان دینا ہے اور اس میں آپ کا ماتا پتا کا کتنا سرے رہا ہے مطلب آپ کو کبھی دواب تو نے بنایا اتنا پڑھنا چاہیے نہیں بلکل نہیں دواب بلکل نہیں بنایا نورمل پڑھایا ہے ماتا پتا کا بہت یوگدان تھا ساتھ دیا انہوں نے شروع تھا اب تک کا اور اب بھی ساتھ دیتے رہے اور ساتھ دیں گے صبح آپ کتنے بجے اوٹ جاتے ہیں صبح چار بجے کے آس پاس اٹھ کے اپنا نورمل جو روٹین ہوتا ہے وہ فالو کرنا اور پھر آٹھ بجے سے پڑھائی چال کر کے گیارہ بجے تک پڑھنا پھر شام کو پڑھنا اور لیٹ نائٹ نہیں پڑھتا تھا جلدی سو جاتا تھا اور شام کو شام کو وہی نو بجے تک پڑھنا نورمل آپ کے جو سبجکٹ تھے جیسے ایپ وڈ میں ہندی انگلیش سمائت تو اس میں آپ کو پتھا ہے کہ آپ کے کتنے کتنے نمبر آئے تھے جی جی ہندی میں میرے نائنٹی تری آئے تھے آوٹ آف ہنڈرڈ اور انگلیش میں نائنٹی تھے سائنس میں بھی نائنٹی میت میں پھل تھے ہندرڈ میت میں تیاریو میری بہت بڑھیا تھی میت کی کوچنگ جوائن کری تھی میں نے ایک مہینے کے لئے کوچنگ ایک مہینے کی کوچنگ کری تھی مطلب پوری ایئر کرتے ہیں تو اس میں آپ کیا کیا خوبص تھا پوری سال بچے کوچنگ پڑھتے ہیں پھر بھی ان کے اسی نمبر نہیں آ پاتے تو کہیں نہ کہیں پر کس کی کمی رہ جاتی ہے پورے سال مہینے نہیں رکھتا مہینے رکھتا ہے کہ دل سے کتنا پڑھ رہے ہیں آپ اور کتنا مہینے سے پڑھ رہے ہیں نارمل پڑھیں گے اور فوکس لگا کے پڑھیں گے سیلف چڑی بھی کریں گے تو آ جائے گا کوچنگ والے بچے اگر دل سے پڑھیں گے تو ان کا بھی آ جائے گا تو آپ نے بڑی لگن اور مہینے دل سے پڑھائی کی تھی بلکل دل سے پڑھائی کری تھی اور اتنے امید بے تھی اچھا لگ رہا ہے اور بڑی آواز اچھا ہی بتائیے آپ جو بچے ان سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کتنا پڑھنا چاہیے کتنا پڑھنا چاہیے پڑھائی شروع سے شٹارٹ کریں اگر آپ شروع سے پڑھائی کرنا چاہیے تو بلکل آپ کی نائنٹی پلس بنے گی بلکل بنے گی اور تین چار گھنٹے تو ڈیلی پڑھنا ہی چاہیے اچھا آپ کو کتنا گھر محسوس ہو رہا ہے کتنا گھر ہو رہا ہے گھر محسوس ہو رہا ہے گھر تو نہیں کہیں گے مجھے اپنے ماتا پتا کے لئے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے ساتھ دیا تھا میرا آج میرے ساتھ تھے ہائی سکول کے جو ٹاپر ان کی بانوے پوائنٹ سیون پرسینٹ ہے اور چھے سو میں سے پانسو تریفن مارکس ہے نا اچھا ابینہ جی آپ کون سے سکول میں پڑھتی تھی آپ کے کتنے نمبر آئے چار سو چھانے آپ نے کتنی محنت کی تھی پہلے نورمل کی پیپر میں چار سو پانس گھنٹے اور جیسے جو اور بچے ہیں وہ کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم سے پڑھنا چاہیے چھے سے پانس گھنٹے پڑھنا چاہیے آگے آپ کا کیا لیچھے کیا سپنا ہے آپ کیا بننا چاہ رہی ہے میرا سپنا جج بننے کا ہے جج جی بہت بہت دھنیوات میری سب کامنا ہے آپ کی منو کامنا پور رہو بہت بہت دھنیوات